اسلام علیکم پیارے دوستو جیسے کہ آپ جانتے ہیں دردانہ رحمان اوفیشل پہ میں آپ کو کسی نہ کسی فنکار سے ملواتی ہوں یا کسی سنگر سے یا کسی شعبے میں بھی کوئی کام کرتا ہو تو بعض دفعہ کوئی فنکار ایسے ہیں جو ملک سے باہر ہیں یا ان کی شادیاں ہو چکی ہیں یا اپنے گھر میں بڑے خوش ہیں تو ان سے ملاقات نہیں ہو پاتی لیکن ان کے بارے میں ہم کچھ نہ کچھ آپ کو بتاتی رہتی آج ہم بات جن آرٹسٹ کی کر رہے ہیں وہ ہمارے پاکستان کی بہت بڑی اداکار سنگیتہ بینگم اور ان کی چھوٹی بہن کوئیتہ بینگم یعنی سنگیتہ کوئیتہ فلم انڈسٹری کے دو ایسے نام تھے جن کے اصل نام تھے پروین اور نصرین اور ان کی والدہ مہتاب بانو ماشاءاللہ وہ بھی بڑی زبردست لیڈی تھی اور بڑی غستے والی ماشاءاللہ بھی بھی ہیں ان کی تیسری چھوٹی بہن ہینا رزوی ابھی پچھلے دنوں میں ان کی شادی ہوئی بلکہ ان کو بھی مبارک بات پیش کرتی ہوں تو دوستو یہ ان لوگوں نے بھرپور کام کیا اس دور میں اتنا علالہ کام کیا محبت اور مہنگائی سوسائیٹی گرل اور کوئیتہ لمبے قد والی اور خوبصورت لمبے بالوں والی تو اور خوبصورت محسوم بھی بہت تھی بڑی محسومیں سے وہ اپنے کریکٹر کو نبھاتی تھی جیسا بھی انہیں کریکٹر ملتا تھا بہت زیادہ انہوں نے کام کیا اور اپنی پوڈیکشن بھی تھی سنگیتہ میڈم ڈائریکشن بھی کرتی تھی ان کے والد صاحب رزوی صاحب جو کہ وہ ڈسٹیبوشن میں بیٹھتے تھے ڈسٹیبوٹر تھے وہ تو ماشاءاللہ اپنی فلمیں بنانی خود ہی ریلیس کرنی اور یہ بہت بڑا میں کہتے ہوں وہ اس دور کا کام تھا کہ جو بندہ پروڈوسر بھی ہو ڈسٹیبوٹر بھی ہو اور پھر بیچ پر اپنی پوڈیکشن بھی بنائے تو ایسے بہت سارے میرے پاس فنکار تھے جیسے میں یہاں پہ حوالہ دوں گی سنتوش کمار اور سبیہ پروڈیکشن جو ان کی بھی پروڈیکشن ہی ہوتی تھی محمد علی زیبہ کی بھی پروڈیکشن ہی ہوتی تھی اسی طرح سنگیتہ اور قریتہ کی بھی پروڈیکشن ہی تھی تو ماشاءاللہ جی انہوں نے بہت کام کیا اور آج ہم ذکر اس لیے کر رہے ہیں کہ بڑے عرصے سے میری قویتہ سے ملاقات نہیں ہوئی لیکن میں نے قویتہ کے ساتھ کام بھی کیا ہے عشق عشق میں تو ابھی اس کا ایک کلپ بھی آپ کو دکھائیں گے تو بہت خوش اخلاق بہت ملنسار بڑی لکھی پولائٹ اور بڑی بات ہوتی ہے کہ شو بزنس سے نکل کر ایک دم مذہبی ہو جائے اور میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت وہ کراچی میں بھی آتی ہیں دوبائی میں بھی جاتی ہیں اپنے مختلف طور سنکے لگتے ہیں کبھی کینیڈا کبھی امریکہ تو ماشاءاللہ انہوں نے فلم انڈرسٹری ایسی چھوڑی کہ انہوں نے دوبارہ فلم انڈرسٹری میں قدم نہیں رکھا اس کا مطلب ہے وہ ماشاءاللہ بہت خوش ہیں اپنے گھر میں سیٹ ہیں اور وہی بندہ واپس نہیں آتا جو اپنی فیملی میں سیٹل ہو جائے اور بڑی چنچل حسین پویتہ اور بڑا اللہ اللہ انہوں نے کام کیا تو آج میں ان کے حوالے سے بات کر رہی تھی ان کی بالدہ کے حوالے سے بات کر رہی تھی اور سنگیتہ بیگم کے حوالے سے بات کر رہی تھی مہینہ رزوی کے حوالے سے بات کر رہی تھی یہ ایک فیملی جو ہے نا ایسے ہی ایک ہے جیسے چار پلر ہوں فلم انڈرسٹری کے تو ان میں ایک پلر ان کا تھا تو ماشاءاللہ ان لوگوں نے تو بہت کام کیا بہت نام بنایا بہت پیسہ کمایا اور ان میں سب سے زیادہ میں سمجھتی ہوں سنگیتہ میڈم بہت مہنتی جو اب تک ماشاءاللہ میری ترہا کام کر رہی ہیں اور ڈٹ کے کر رہی ہیں اور انہیں نہ اپنی سیت کا پتا ہوتا ہے نہ اپنی کوئی سی بات کا وہ کہتے ہیں بس کام ہو تو اس قویتہ جی تو ماشاءاللہ اس وقت بہت اچھی سیٹل ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اسی طرح سیٹل رکھیں اور ہمیشہ خوش رکھیں لیکن اگر قویتہ جی میرا یہ یوٹیوب چینل دیکھ رہی ہوں تو وہ کبھی مجھے ویٹس اپ پر فون ہی کر لیں کیونکہ میں نے ان کے ساتھ کام بھی کیا ہے میں بھی ان کی فیملی کا حصہ ہوں کیونکہ سٹارڈ میں ہم نے سب نے سنگیتہ کوئیتہ مہتاب بانو ان کے والد ان کی چھوٹی بہن انہ رزوی اور ان کا ایک بھائی تھا پچھلے دنوں اس کی بھی ڈیتھ ہو گئی بڑے میرا فیملی تعلق تھا ان لوگوں سے دوستو یہ فیملی ایسی تھی کہ یہ شو بزنس میں میرا ان کے ساتھ بہت تعلق تھا ہم لوگ کٹھے مری گئے ادھر ہم نے اشکشک کی شوٹنگ کی اور مجھے میڈم سنگیتہ بھی بہت پیار کرتی تھی اور کوئیتہ بھی بہت پیار کرتی تھی اور ہمیشہ مجھے پیار سے جب میں ظاہر ہے ابھی نہیں تھی اور ان لوگوں کی میری ساتھ بہت ساتھ تھا اور بہت حوصلہ افضائی تھی اور بلکہ ابھی میں نے ایک گانہ انٹرپیوٹ کی ہے کوئیتہ جی کو اور انہی کی فلم کا تھا سوسائٹیکل کا اور وہ آپ دیکھئے گا تو پھر آپ نے کومنٹس میں مجھے بتائیے گا تو میں بہت دعا گوں ہوں ان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ وہ جہاں بھی ہیں جیسی بھی ہیں خوش رہیں سلامت رہیں ہمیشہ میں نے یہ بتایا کہ انڈسٹری میں ایک پلر اس فیملی کا بھی ہے کیونکہ ہر دور میں کوئی نہ کوئی ایسی فیملی آتی ہے جیسے سنتوش کمار فیملی تھی یہ سنگیتہ کوئیتہ فیملی تھی ایک ہماری فیملی ہے جن میں ہم لوگوں نے بھی ماشاءاللہ بہت ہمارا یہاں پہ ساتھ ہے اور اب تک ماشاءاللہ میں اپنی فیملی میں میرا حال میں ہی کام کر رہی ہوں اور کرتی رہوں گی جب تک میری زندگی ہے اور آپ کی محبتوں کی وجہ سے مجھے بہت زیادہ کانفیڈنس مجھ بھی آیا ہے جب آپ لوگوں میری تعریف کرتے ہیں اور مجھے آپ دعا دیتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ میں صحیح کام کر رہی ہوں تو دوستو آپ کے کمنٹس بتائیں گے کہ آپ کو یہ میرا انٹرویو کیسا لگا تو انشاءاللہ اسی طرح اور جو آرٹسٹ مجھے ملتا ہے اس کو میں انٹرویو کر لیتی ہوں جو نہیں ملتا اس کو میں غیبانا آپ کے سامنے لے آتی ہوں بہت شکریہ آپ کی دردان رحمان ملتے ہیں کسی اگلی پروگرام کے ساتھ